ہائی فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے لئے سینی پراتھا کی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں بہت دنوں سے یہ ریسپی وانڈ پر تھی تو آج میں کلکتہ کے عام گھروں میں بننے والی سینی پراتھا کی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ مسلم گھروں میں بنگولی مسلم گھروں میں بہت ہی مشہور ریسپی ہے کوئی خاص ایسا موقع ہو تو اسے بنانے ہی بنانا ہے جیسے سینی پراتھا جالی پراتھا جالی کواب بہت ایسی ریسپی ہے ساری ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہاں بہت اس طریقے سے بنا کر بتا رہی ہوں بہت کم انگیڈنس میں اتنی یمی سی پراتھا بن کر تیار ہو جاتی ہے سب کسی چیز کے ساتھ سیپ کر بہت لا جواب لگتی ہے تو چھلیے بنانا شروع کرتی ہوں کیا انگیڈنس لگ رہی ہے دکھلا دیتی ہوں ہاف کیجی میدہ لی ہوں ایک انڈا لی ہوں اور یہاں دو بڑی چمچ میں گھی لے رہی ہوں آپ ریفائن وائل ڈالڈا کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں گھی لی ہوں اور گھی کو میں اچھے سے ملٹ کر لی ہوں اور یہاں ہاف چھوٹی چمچ نمک لی ہوں اور یہاں ایک بڑی چمچ چینی لی ہوں اسے میں پگلا لی ہوں گنگونے پانی میں ڈال کر پگلا لی ہوں اور اسے میں گنگونے پانی سے سان ہوں یعنی کہ گرم پانی سے ساننا ہے میدے کو تو سب سے پہلے نمک گھی اور انڈے کو توڑ کر میں اس میں ڈال دوں گی انڈے کو بھی توڑ کر ڈال دی ہوں اور اسے اچھے سے ہاتھوں سے ملا لینا ہے اس کے بعد جو ملٹ کر کے میں چینی کا پانی رکھی ہوں اسے بھی اس کے اندر ڈال دوں گے اور ڈالنے کے بعد اچھے سے ملا لوں گی آپ چاہے تو پاورڈر چینی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں یہاں گنگونے پانی میں چینی کو ہی ملٹ کر کے رکھی ہوں اچھے سے ملا لی ہوں اور اس کے اندر گنگونا پانی ڈال کر اچھے سے سان لوں گی نرم میدہ ساننا ہے پھر چھے سے ملا لی ہوں اس کے اندر اور زیادہ سا پانی ڈالوں گی اور اچھے سے سان لوں گی میدے کو اچھے سے سان لی ہوں نرم میدہ سانی ہوں اس کے اوپر ریفائن وائل لگا دوں گی آپ کی ہی ڈالڈا بھی یوز کر سکتے ہیں چار سے پانچ بڑی چمچ یہاں میں ریفائن وائل لی ہوں اسے اچھے سے ملا کر رکھ دوں گی رکھنا نہیں ہے ابھی میں لوئی بنا لوں گی اس میں سے ہی جتنی بڑے پراتھا بنانا ہو یہاں میں تین بڑے سائز کا لوئی لی ہوں لوئی جب بھی لیں بڑے ہی لیں چھوٹا مت لے کیونکہ فیلانے کے وقت چھوٹا رہے گا تو فٹ جائے گا پراتھا اور اس کے اوپر اچھے سے ریفائنوائی لگا کر ایک گھنٹے کیلئے بھیگے کپڑے سے میں ڈھک کر رکھ دوں گی بہت ازی طریقے سے بنانا بتا رہی ہوں تو اچھے سے میں اس کے اوپر ریفائنوائی لگا دے رہی ہوں یہاں میں کپڑے سے اچھے سے ڈھک دی ہوں یہاں ایک گھنٹہ ہو گیا ہے کافی اچھے سے لوئی ہمارے سیٹ ہو چکی ہے یہ ڈبل ہو گئی ہے دیکھئے فل گئی ہے آنے کی اب اسے بڑانا شروع کروں گی یہاں میں کڑا ہی رکھ دی ہوں گرم ہونے کے لیے اس میں دو کپ میں ریفائنوائی ڈالی ہوں اس اچھے سے گرم کر لوں گی یہاں میں بڑی سی سینی لی ہوں اس کے اوپر اچھے سے ریفائنوائی کو لگا دوں گی چوکے کا یوز نہیں کرنا ہے سینی پراتا ہے تو سینی میں ہی بنانا ہے یہاں میں ایک لوئی کو لی ہوں اور اسے ہاتھوں سے فیلاتے جانا ہے ہتھیلی سے پانچ انگلیوں سے جس طرح سے دونوں ہاتھ سے بھی آپ فیلاتے سکتے ہیں ریفائنوائی کو ہاتھ میں لگانا ہے سینی میں لگانا ہے اُلٹ پلٹ کے اسے تھپ تھپ آتے ہوئے فیلاتے ہیں اور اچھے سے پھر میں اس کے پر آئل لگاؤں گی اور ہاتھوں سے اچھے سے فیلاتے رہوں گی آپ دونوں ہاتھوں سے بھی فیلاتے سکتے ہیں جب آپ اسے بنائیں گے تو کہیں گے بہت یمی سی پراتا ہے آپ اسے کسی کے ساتھ سرف کریں کسی بھی گریفی کے ساتھ چکن، مٹن، بیف، ویجٹیبل سب کے ساتھ یہ بہت اچھی لگتی ہے چلی میں اسے فیلاتے لیتی ہوں بہت کم لوگ اس رسپی کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ اسے ضرور بنایں یوٹیوب پہ فرس ٹائم میں یہ اپلوٹ کر رہی ہوں اور ہاتھوں میں آئل لگا کے اسے فیلاتے رہنا جب تک یہ بڑا سا نہ ہو جائے بہت بڑے سا پراتا بلنا ہے بہت اچھی سی رسپی ہے تو اسے میں فیلاتے لے رہی ہوں اور یہاں میں لوگی سٹور کر کے رکھ دی ہوں بعد میں بناؤں گی ہاف کیجی میں پاس سے چھ پراتا بن کر تیار ہو جاتی ہے بتا دیتی ہوں آپ کو اگر ایک کیجی بنا ہے تو دو انڈا ہی اس کریں اور میں اچھے سوائل لگا کہ اسے بہت باریک پتلا فیلات لوں گی اتنی بڑی ہوگی آپ کے پاس جتنی بڑی سینی ہو آپ تھوڑا لوگی کو بڑے کر دیں اور اسے بڑا فیلاتیں تو اسے میں اور ابھی فیلاتوں گی اس پر ریفائنوائل لگا کر ہی فیلاتا نہیں تو یہ فٹ چاہے گی تو چلی میں ریفائنوائل لگا کر اسے اچھے سے فیلات لیتی ہوں بہت اسی طریقے سے بنانا بتا رہی ہوں تو آپ اسے ضرور بنایا آپ اسے ضرور کمنٹ کریں سینی پراتا ہے تو سینی میں ہی بنانا ہے چوکی پلن پر نہیں بیلنا ہے یہاں میں اچھے سے ہاتھوں سے فیلات لی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پتلا میں اسے بڑا سا فیلات لی ہوں ہاتھ ہتیلیوں سے اب اس کے اوپر اچھے اسے میں ریفائنوائل لگاؤں گی اچھے سے ریفائنوائل لگانا ہے آپ گھئی ڈالڈا کچھ بھی لگا سکتے ہیں اور اسے فولڈ کرنا ہے اس طریقے سے جیسے میں بتا رہی ہوں بلکل آپ اسی طریقے سے بنائیں تو آپ کی پراتا بہت یمیہ ٹیسٹی اچھا بن کر تیار ہو جائے گی اس لئے اسے میں اچھے سے فولڈ کر دیتی ہوں اسی طریقے سے جو بھی بچا ہوا ہے اسے میں بنا کر رکھ لے رہی ہوں تو آپ اسی طریقے سے بنائیں اور اچھے سے ریفائنوائل لگا کر اسے رکھ دے تو میں یہاں رکھ دے رہی ہوں اب پراتھا بنانا شروع کروں گی بیلنا تو نہیں ہاتھوں سے ہی اسے فیل آنا ہے سینی میں اچھے سے وائل لگا دی ہوں لگانے کے بعد ہاتھوں سے اسے فیل آ لینا ہے اونگلیوں سے ہتیلیوں سے جیسے آپ کو سبیدہ ہو آسان پڑے تو میں یہاں اچھے سے فیل آ لوں گی آپ دونوں ہاتھوں سے بھی فیل آ سکتے ہیں میں آگے دکھ لاؤں گی کس طرح سے دونوں ہاتھوں سے فیل آنا ہے آپ کو جتنا بڑا پراتھا بنانا ہو اتنی بڑی سائز کے آپ فیل آ لیں تو میں یہاں بہت ایسی طریقے سے الٹ پلٹ کر ریفائنوائل لگا کر ہاتھوں سے فیل آ رہی ہوں اسی طریقے سے بنائی جاتی ہے یہ پراتھا اور اسی طریقے سے آپ بھی بنائیں جیسے میں بنا کر بتا رہی ہوں بہت اچھی سی ریسپی ہے آپ اسے کسی بھی سالن کے ساتھ سرپ کریں بہت اچھی لگتی ہے یہاں میں دونوں ہاتھوں سے بھی آپ کو فیل آ کر بتا رہی ہوں اسی طریقے سے فیل آنا ہے آپ اسٹارڈنگ سے لے کر اس طرح سے بنائیں لیکن میں ابھی دکھلا رہی ہوں آپ کو جیسے آپ کو ایسی لگے اس طریقے سے فیل آ لیں بس تیار ہے یہاں پراتھا اس سے زیادہ مجھے بڑا نہیں چاہیے تیل کافی اچھے سے گرم ہو چکی ہے اب میں اس کے اندر پراتھے کو ڈال دوں گی اب فلیم کو یہاں میں سلو رکھی ہوں سلو فلیم پر ہی ڈالنا ہے چھٹے نہ پڑے دھیان رکھنا ہے اس بات کا پراتھے کے اوپر تیل کو ڈالتے رہنا ہے فلیم کو سلو رکھی ہوں اس پراتھے کو میں کڑائی میں فرائی کری ہوں کڑائی میں ہی فرائی کی جاتی ہے اگر تبیہ پر بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ کر کے آئیل دے کر فرائی کر کے نکالے تب ہی اچھا سا ٹیسٹ آئے گا تو اسے میں پلٹ دوں گی یہاں دیکھئے میں پلٹ دی ہوں بہت اچھے سے فرائی ہوئی ہے اسے سب طرف سے اچھے سے فرائی کر لوں گی اس کے بعد میں نکالوں گی یہاں دیکھئے کافی اچھے سے پراتھا فلا بھی ہے اسے میں اب نکال لے رہی ہوں بس اتنے ہی فرائی کرنی ہے بہت اسی طریقے سے بنانا بتائی ہوں جو بھی بچا ہے اسی طریقے سے فرائی کر کے میں نکال لوں گی پراتھے میں بلکل تیل نہیں ہے اسے میں اب نکال لوں گی یہاں میں دوسرا پراتھا ڈال دی ہوں جیسے پہلے پراتھے کو فرائی کر کے نکالی ہوں اسے بھی ٹھیک اسی طریقے سے فرائی کر کے نکال لوں گی جو بھی بچا ہوا اسے فرائی کر کے میں نکال لوں گی یہاں میں سنی پراتھا اچھے سے فرائی کر کے نکال لی ہوں اور میں سٹور کر کے رکھی ہوں بعد میں بناوں گی جب دل چاہے آپ اسے شٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں جب دل چاہے تب آپ بنائیں تو چلی اس کی ایک اچھی سی پلٹنگ کر لیتی ہوں یہاں میں اپنے سنی پراتھا کو چکن دال کے ساتھ سرف کروں گی یوٹیوب پہ فرسٹ ٹائم سنی پراتھا کی ویڈیو میں اپلوڈ کر رہی ہوں تو چلی اسے جلدی سے سرف کر لیتی ہوں بہت ازی طریقے سے سنی پراتھا بنانا بتائی ہوں اور میں اپنے سنی پراتھا کو چکن مونگ دال کے ساتھ سرف کیوں آپ کسی کے ساتھ سرف کریں سب کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے تو اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگی تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ سوق میں جا کر کمنٹ کیجئے سسکرائب کرنا پلیز مت بھولیے گا اللہ حافظ